مریدکے کے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا کی حضایت پر منی پیٹرول ڈبا مشینوں کے خلاف اسسٹینٹ کمیشنر اظہار اللہ کورا ایس ڈی پیو ہی افتخار وڑیہ کا بڑا آپریشن متعدد پیٹرول مشینیں قبضے میں لے کر دکانیں سیل کر دیں گئی مقدمات درج کروا دیئے اسسٹینٹ کمیشنر کی میڈیا سے گفتگو مریدکے کے شہر اور گردنوہ میں منی پیٹرول ڈبا مشینوں کے خلاف اسسٹینٹ کمیشنر کا بڑا آپریشن متعدد پیٹرول مشینیں پکڑ لی گئیں تکانیں سیل کر دی گئیں تھانا سیٹی اور صدر میں مقدمات درج کروا دیئے گئے اسسٹینٹ کمیشنر اظہار اللہ نے بتایا کہ کامیاب آپریشن میں کمہ مال کے پٹواری حضرات کی نشاندہی اور مخبری پر کیا ہوا ہے جن کے ہمراہ تحصیل دار جیاسر ڈیپٹی ڈریکٹر لائف شوک ڈاکٹر اسلام میونسپل کمیٹی سی او رائے منشاہ جنہوں نے ٹرولی ٹریکٹر مشینیں اٹھانے کے لیے اور جدید مشینری مہیا کی اسٹی پیو افتخار وڑیا جنہوں نے پالس نفری مہیا کی جس کی وجہ سے ہم نے غیر قانونی دندہ کرنے والوں کو باغنے نہیں دیا دو گھنٹوں میں شہر اور گردو نواں میں آپریشن کیا اور پچیس کے قریب غیر قانونی پیچوال ایجنسیاں بند کی اسسٹن کمیشنر نے مزید کہا کہ تحصیل مرید کے میں مزید آپریشن کیا جائے گا بہت جلد غیر قانونی لپی جی گیس سیلنڈر گاڑیوں میں ری فلنگ کرتے ہوئے ہیں میں تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں اسی آفس مرید کے تشریف لائے آپ سب کو بلانے کا مقصدی تھا کہ آج ہم نے ایک مرید کے شہر میں گرانڈ آپریشن کیا یہ گرانڈ آپریشن جو ہے یہ ہم نے اللیگل منی پیٹرول مشینز کے خلاف گرانڈ آپریشن کیا جس میں ایک ہی دن میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پندرہ غالباً پندرہ اللیگل پیٹرول مشینز نے سی او قبضہ کیا ان کو کہلیں کہ سیز کیا ان کو ریموف کیا ان کی پرمیسز سے اس کے لئے ہم نے تقریباً پچیس ایسے پرمیسز جہاں پہ یہ اللیگل پیٹرول کی سیل ہو رہی ہے ان کو ہم نے سیلی کیا اس سکسیسفل آپریشن کا کریڈٹ میں سب سے پہلے اپنے محکمہ مال کے پتواری صاحبان کو دوں گا جنہوں نے ہمیں پراپر رپورٹ کر کے مخبری کی کہ کس کس جگہ پہ یہ غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ان کی سربراہی ہمارے ریاستت علی ہمارے نائب تصیلدار صاحب ہیں ریاستت علی انہوں نے ان کی سربراہی کی ان کی وقاعدہ پلاننگ کے تحت ہم نے پہلے جگہیں ایڈنٹفائی کی جہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیپٹری ڈریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد اسلام موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ اس آپریشن میں ساتھ شانہ بشانہ رہے مینسپل کمیٹی مرید کے سے ہمارے ساتھ سجاد صاحب ایم او ایف انہوں نے سارے لوجسٹک پروائیڈ کی جو ہماری ٹریکٹر ٹرول ہیں جن میں ہم نے ان مشنری کو اٹھایا اور ساتھ ساتھ رموو کیا اور مین پاوروں نے پروائیڈ کی اور سب سے اور جب ہم باقی ساتھیوں کا شکریہ ادا کریں تو ہم محکمہ پولیس کا شکریہ ادا کرنا بڑا ضروری ہے اسٹی پیو افتخار ورائے صاحب نے ہمیں کہہ لیں کہ اور اسٹی پیو افتخار ورائے صاحب ایس ایچو سٹی ایس ایچو سیدر ان لوگوں نے ہمیں پولیس کی وہ نفری پروائیڈ کی جس کے تحت ہم نے یہ ایک کوئک آپریشن کیا جس کے اس کوئک آپریشن میں ہم نے صرف دو کھنٹے کی دو کھنٹے کی بہت مختصر مدد میں ہم نے پندرہ کے قریب مشنری illegal patrol مشینیں اٹھائیں اور ان کو سیز کیا اور پچیس کے قریب ہم نے جو illegal مشنری کی جو اوٹلٹس ہیں ان کو ہم نے سیز کیا تو یہ ہمارا بہت کامیاب آپریشن ہے اس کے لیے یہ بڑا کامیاب آپریشن ہوئے تو یہی اس سلسلے میں آپ سب کو گزارش کی تھی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ماشاءاللہ مرید کے بڑا درینہ مسئلہ تھا تو کس حلکے میں کتنے ایریے میں یہ پریشن ہوئے سر آپ کا سر ہمارا بھی فوکس تھا شہر کے اوپر تو سٹارٹ ہم نے شہر سے کیا انشاءاللہ باقی ایریاز میں بھی ہم جائیں گے جو سر ڈیٹا آپ کو ملا ہے وہ تقریبا مرید کے تحصیل میں کتنی مشینیں ہیں جو سر کاریل ہیں تقریبا ہم بیس پچیس کے قریب تھی جو جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تمام جو شہر نہیں سوری تحصیل کا بھی ڈیٹا نہیں ہم نے کیا تحصیل کا گیٹھا یہ ڈیٹا صرف شہر کا تھا تو ہم نے کہا کہ پہلے شہر پر فوکس کرے یہ جو لپی جی گیس پر آئیتر آتی ہے اس کے اوپر بھی آپ فوکس کریں انشاءاللہ کریں گے ابھی اس کے اوپر اپریشن نہیں کیا ہمارا طریقہ کا یہ ہے کہ کوئی بھی اپریشن کی سکسس میں پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بقاعدہ پلاننگ کر کے ایک اوپریشن کیا تو ہمیں کامیابی اللہ تعالی نے اطاع کیا ہم جو بھی کاروائی کریں گے اس کے ہم اس پر پراپر ورک کر کے پلاننگ کر کے ہومورک کر کے کریں گے تاکہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ سکسس اچیو اور میکسیم موسک آؤٹ پوٹو ساری ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتے ہیں کچھ مشینیوں پکڑ کے لئے آ جاتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ یہ مشینین لگ جاتی ہے